موسیقی یہ ہم ابھی اٹھے ہیں آٹھ بجے ابھی دیکھتے ہیں ہم نے اوپر جانا ہے ویسے ادھر یہ چھت کے اوپر بھی ساری زنوں بڑھی ہوئی ہے یہ جان بیگ کی آبادی ہے جو ابھی ساری برف میں چھپی ہوئی ہے کل شام ہم ادھر آئے تھے اور رات ہم ادھر رکے ہیں میسگر میں اور انہوں نے بہت مزے کا کھانا چلایا ہمیں رات برف بھی پڑتی رہی لیکن ہمارے کمرے میں آگ جلتی رہی ہر کمرے میں انہوں نے ایک چولا سا بنایا ہوا ہے تو وہاں پہ وہ رات کو آگ جلا کر رکھتے ہیں ورنس اردی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ لوگ صبح نماز کے ٹائم اٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد نہیں سوتے ہمیں بھی پھر ایسا ہی کرنا پڑا ایسے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب مرضی اٹھیں یہ مسجد ہے اور یہ جدر سورج جمک رائے اس سے پیچھے گلائی میدان ہے وہاں ہم نے جانے یہ بچے کھڑے ہوں ہیں ہمارے انتظار میں کہ ہم اندر جائیں تو یہ ناشتہ لاکے دیں یہ ایک گھر بنایا ہوا ہے یہ مہمان خانہ بنا رہے ہیں ابھی پورا نہیں ہوا اس کو ادھر سے بند کریں گے یہ مہمانی جگہ یہ اس طرح لکڑ لگائے گا یہاں پہ یہ سارے سراغ بند ہو جائے گا اس پہ کتنا خرجہ آیا ہوگا اس نے کمین تیس آزار اس نے سرم تیپے دیا یہ لکڑ لگانے کا باقی اس کو پتنے تکیبات لاکھ سے اوپر اوپر ہوگا لکڑی لکڑی حالانکہ فری ہے پھر بھی جے بلائی میدان کی طرف ہمارا سفر جاری ہے اور برف سے رستے بند ہو گئے ہیں اپری بنادہ راستہ کر لیا ہے یہ ہمارے گائیڈ ہیں چھوٹے چھوٹے گائیڈ ہیں ہمارا شروع میں سانس پھولتا رہے لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ جو چھوٹی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کہیں پر ہم نے جانا ہے لیکن اس کے فوراں پیچھے نہیں ہے اور بھی کچھ چلنا پڑے گا یہ اتنی ہائٹ پر بھی مکان ہے لوگوں کے لیکن یہ سارے خالی پڑے ہوئے ہیں برف باری سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ نیچے چلے گے اور ایک دو مہینے کے بعد یہ سارے برف میں چھپ جائیں گے ان کے اوپر تک بیس فور تک برف آتی ہے ادھر جب برف پھگلے گی تو یہ مکان پیچھے سے نمدار ہوں گے نیچے سے پھر یہ لکڑیاں ہیں ابھی برف کا سیزن آگیا ہے تو نیچے لے جانا آسان ہے اس سیزن میں جب برف نہیں ہوتی تو پھر یہ نیچے لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے اب یہ اس کو دھکا دے رہے ہیں تاکہ یہ کچھ فاصلہ کر لے اپنا یہ سامنے گلائی میدان ہے ایک اس سے اوپر بھی ہے تھوڑا سا لیکن وہ ابھی برف میں ڈھکا ہوا اس لئے پہچانا نہیں جائے گا برنا تھوڑا سا اوپر بھی اگر آپ دیکھیں وہ جو چوٹی نظر آ رہی ہے اس چوٹی سے نیچے ایک لائن میں دو کالے 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 سے نشان نظر آ رہے ہیں وہ بھی مکان ہے سردیوں میں یہاں کوئی بھی نہیں آتا ہم پہلے ہیں جو سردیوں میں آئے ہیں یہاں پہ مقامی لوگ سارے حیران ہوتے ہیں کہ سردیوں میں کیوں آئے ہیں یہ جو سارے سامنے نظر آ رہے ہیں بڑے سب سے انٹی چوٹیاں انچی جو ہیں یہ چور میڈوز ہیں چور میڈوز ادھر کوئی بھی نہیں جاتا ان کے پچھے شاید پارس یا شوگران والا ایریہ ہے اور اس سائٹ پہ پچھلی طرف کوہستان کا ایریہ ہے اور یہ جو چوٹیاں ہیں یہ بارڈر ہیں تم فانی اور مچہای کردیں سردیوں میں زیادہ ہوتے ہیں اور ہماری ٹائگر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹائگر آبادیوں میں بھی آ جاتے ہیں لیکن نقصان نہیں پہنچاتے کبھی کبھی آبادیوں میں جاتے ہیں رات کو لیکن نقصان نہیں پہنچی تم فان۔ تو نقصان نہیں فانجاتے یہاں پہ اس کی مطلب یہہ کہan در ک village اس جانور ہیں م��یں چھوٹے جانور ہیں کہ ان کو خوراک مل جاتی Есть برفانی ریچ وہ ہمارا گائیڈ اوپر شکار کرنے گیا ہوئے پتہ نہیں کدھر اس سائٹ پہ گئن گیا ہوئے وہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں دکھاؤں گا آپ کو جدر ہوتے ہیں تو شاید کبھی نظر بھی آسکے ہمیں کچھ کریں گے ایک تو یہاں پہ سردیوں میں کوئی نہیں آیا کبھی اور پھر موٹر سیکل پہ تو بلکل بھی نہیں آیا نیچے جانبے ایک تک ہم موٹر سیکل پہ آئے اور پھر فی میل کو ہی نہیں آئی جبکہ میرے ساتھ میری وائف ہیں وہ سامنے بوڑوں کی طرح لٹھی لے کے چال رہی ہیں جو یہ جو سٹک ہے اصل میں تو یہ ہمارے گو پرو کی سٹک ہے لیکن عورتوں کو کیا کریں بہت سانس پور رہا تھا لیکن یہ جگہ تھو ہی لیول میں آگئی ہے پہلے ہمارے پاؤں ٹھیک تھے لیکن ابھی مسلسل گلے ہو ہو کے برف میں جوتے بھیگ گئے ہیں تو اب ہمارے پاؤں ٹھٹھا رہے ہیں ادھر کہیں آگ جلائیں گے اوپر وہ سامنے کیمپنگ پاؤں نظر آ رہے ہیں ادھر آگ جلاتے ہیں اور ان کو جوتوں کو خوش کریں گے اور پھر نیچے جائیں گے تو پھر جوتے بھیگیں گے اس کے بعد پھر ان کو خوش کریں گے نیچے جا کے یہ جو سامنے دو بچے جا رہے ہیں آگے آگے یہ ہمارے گائیڈ ہیں رات ہم ان کے گھر رکے تھے نیچے جانبیک میں ہوتل کوئی بھی نہیں ہے پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ادھر مسجد ہے مسجد میں ہم کیمپنگ کریں گے ہمارے پاس کیمپنگ کا سامن ہے لیکن پھر یہ ہم اپنے گھر لے گئے اور جس کمرے میں رات ہم رکے ہیں ادھر مسلسل آگ جل رہی تھی اور گرم پانی تھا اور صبح ہم نے بڑا مزے کا ناشتہ کیا اور اس کے بعد یہ ہمیں یہاں تک لے کے آئے ہیں یہ گلائی میدان ہے اور یہ لوگوں کے گھر بھی ہیں اور ہوتل بھی ہیں گرمیوں میں لوگ ادھر آتے ہیں تو یہ ہوتل آباد ہوتے ہیں لیکن سردیوں میں ہم آنے والے پہلے ہی ہیں کوئی بھی نہیں آتا ابھی یہ بتا رہا تھا کہ رات یہاں پہ شیر کہتے ہیں یہ لیکن چیتے تھے جس طرح کی اس نے بتائی ہے کہ وہ اسی طرح کا ہوتا ہے تو وہ چیتا تھا وہ کہتے ہیں کہ چیتا آیا ہے اور دو کتوں کو مار گیا ہے سلام علیکم سلام علیکم کچھ چاہے کا سسٹم ہے کعوہ کعوہ چاہے کعوہ بن سکتا ہے بن جائے گا بن جائے گا کعوہ تو دو کعوہ دو دینے بنا کے ٹھیک دیکھا سلام علیکم یہ گرم ہو جائے بس ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں چل لیں گے باپس پہر ٹھیک یہ اس کو گلی میدان کہتے ہیں ہم گلائی میدان کہتے ہیں گلی میدان کی طرف اللہ 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 باپس جان بیج کی طرف نکلے ہیں اور سنو فال شروع ہو گیا ہے حالانکہ ابھی ڈیڑھ بجائے ڈیڑھ بجائے ہوئے ہیں ڈیڑھ بجائے ہوئے ہیں اور سنو فال تھوڑی تھوڑی سٹارٹ ہوگی ہے جب گلہ کچھ پہتا ہے تو تھوڑی سی برف اٹھا کے کھا لیتے ہیں ایک مٹھی برف کی پانی کے ایک گھونٹ کے برابر ہے یہ سامنے پہاڑیوں پر نظر آرہی ہے برف باری ہو رہی ہے چوٹیاں چھپ گئی ہیں اور یہاں تھوڑی تھوڑی سفید سفید روئی سی نظر آتی ہے کسی کسی ٹائم پہ ایسے جہاں سے ہی ہم گزر رہے ہیں ہمارے پاؤں کے نیچے نیچے پانی ہے پانی کے پائپ ان کے نیچے سے برف کے نیچے سے گزر رہے ہیں تو وہ پانی اگر چلتا رہے تو پھر چلتا رہے گا مطلب اوپر برف جم ہی رہے گی لیکن پائپ میں پانی نہیں جمے گا اور اگر وہ پانی رک گیا تو پھر وہ جم جائے گا پھر ان کو ساری سردیاں ایسے ہی گزارہ کرنا پڑے گا یہ گھر ہے کسی ہوتل ہے یہ گھر نہیں ہوتل ہے وہ جو ہمارے گائیڈ ہیں اصل میں ان بچوں کا چاچا ہے وہ اوپر جا رہا ہے شکار کی تلاش میں پرندے ملتے ہیں اس موسم میں جنگلی خرگوش ملتے ہیں اور پہاڑی بکریاں ملتے ہیں جنگلی بکریاں باپسی آتے ہوئے تو اس کو کچھ نہیں ملا اللہ کرے جاتے ہوئے کچھ مل جائے بچارے کو گلائی میدان سے نیچے کا سفر جا رہی ہے باراف آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کتنی ہے اب جاتے ہوئے ہم شارٹ پر جائیں گے تھوڑا تھوڑا اور پہرaudی ہے پہمان أ پہمان 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 جنبے کے قریب ہی پہنچ گئے ہیں نیچے مکان اگر نظر آ رہے ہوں تھوڑے تھوڑے ان سے تھوڑا نیچے ہے جاں باپسی کا سفر ذرا جلدی تے ہوا جاتے ہوئے تو ہم تھک رہے تھے برف والے ہریے سے تو ہم نکل آئے ہیں ابھی خوش گاس والا ہے اس گاس کی عمت ہے کہ یہ آٹھ مہینے برف کے نیچے رہتی ہے اور مر جاتی ہے لیکن چار مہینے کے لیے جب دھوپ پڑتی ہے تو پھر زندہ ہو جاتی ہے ان لوگوں کی بکریاں گرمیوں میں اوپر رہتی ہیں چار چھ مہینے چھ مہینے تک چار مہینے تک سردیوں میں یہ نیچے لے آرتے ہیں چارہ انہوں نے ہی کٹھا کیا ہوتا ہے خوشب اور ساری سردیاں ہو چکتا ہے اچھا ابھی یہاں سے ہم جب نکلیں گے تو نیچے وہ کچھ جدر برف والی جگہ ہے ادھر تک آپ ہمارے ساتھ چلیں گے کدھر تک نیچے روڑ پہ جدر برف نہیں ہے جی ادھر مجھے موٹساکل کا ڈر یہ ہے کہ میں بریک بھی لگاؤں گا تو موٹساکل ہو سکتا ہے پھر بھی نیچے ہی جائے 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 جی ہاں وہاں تک آپ ساتھ چلیں برف ختم ہو گئی پھر آگے ہم نکل جائیں گے برف ختم ایک ادھر نیچے کڑ جو آپ جدر کڑا ہوا تھا نیچے ادھر تڑا مسئلہ تھا نیچے باکی روڑ سے اس سے زیادہ نیچے ایک سفید برف والی کورا پڑا ہوا ایک جگہ ہے وہ موڑ میں موڑ میں وہ گندی جگہ ہے ادھر کا مسئلہ نہیں ہے وہ موڑ یہاں سے کتنی دور ہے اچھا بس پھر ہم چلے جائیں گے پھر ادھر سے دیکھیں گے کوئی اگر کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوا نہ پھر کسی کو بلوالیں گے وہیں سے کیونکہ لوگ گزر رہے ہیں ادھر سے ہاں وہ لوگ گزر رہے ہیں ہاں تو ہم گھر میں سے کسی کو بلوالیں گے کہ وہ موڑ سائیکل نیچے اتارنے میں مدد کر دے گا بازی نہیں کٹھانا ہاں پیدل جائیں گے ابھی ہم جانبیک سے رہنا ہو رہے ہیں یہ بچوں کی ٹیم ہمیں الویدا کرنے آئی ہے اور وہ سامنے ان کے ابو کڑے ہیں موسیقی